جی گوڑی سکھ منی سلوک محلہ پنج دینہار پراب شوڑ کے لاغے آن سوائے نانک کہو ناسیج ہی بن ناوے پات جائے انچل گہ کے ساتھ کا ترنا اے سمسار نانک من تن سکھی ہوئے انتہ ملے گو پال کبیر مانوش جنم دو لامب ہے ہوئے ن بار ام بار جو بان فلپا کے پویں گیرے بہر نلاگ ڈار جو بانفل پاکے پوئیں گرے بہر نلاگ دار آج سنت بابا بگا سنگھی مہاراج ترن ترن واریان دا جنم دیہاڑا ہے پرکاش اتصاب ہے ساریاں سنگتانوں آج دے دیہاڑے دی بہت بہت ودائی ہوئے سچے پاتشاہ کے فریاد ہے جودڑی ہے بینتی ہے سب دیاں چوڑیاں خوشیاں دے نال پر پور کھرے اینہ دی جیونی بارے ایک شبد ہی پڑھاں گی مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا پیتا ساون سنگھ ماتا سو بید جائے چونس لے وار دے سی پاگ جگائے بالک دا نام بگا سنگھ تر آیا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا پاپ گیا مٹ پاپی نظر نیام دے پاپ گیا مٹ پاپی نظر نیام دے سورج چڑے آنج میں تارے چھپ جام دے سورج چڑے آنج میں تارے چھپ جام دے نس گے آؤ سے ویڑے کل یگ دا سایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا کیتا جد درشن ماتا سد بودھ کھوئی دیوے پیار کیندی آیا ہوں ہی سپنے دیوچ جس نے درس دکھایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا جوت شی بلائے کیندے حولیہ فکیر ہے مستق نوایا دیکھی پدم لکیر ہے بالک نہیں ہے کوئی بالک نہیں ہے کوئی فکر ہے آیا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا سنت آندی سیوا کی تھی تن من واریا سنت آندی سیوا کی تھی تن من واریا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا مٹے آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا آہ نیرا یند کار گوایا تاریا کٹم ب کل جگت نو تاریا سنگتان دکھا تر ست گرو نر تن تاریا سنت آہ نیرا یند کار گوایا سنت آہ نیرا یند کار گوایا چود میند چند بانکے ست گرو آیا لکھاں لڑ لگ میری سچی سرکار دے ہور جمیں تارے ست گر میں نووی تار دے داس نمانا تیرے دار اُتتے آیا چود میند چاند بڑھن کے ست گر میں نوو آیا چود میند چاند بڑھن کے ست گر میں نوو آیا چود میند چاند بڑھن کے ست گر میں آیا سو اک بار پھر سنت بابا بگا سنگھ جی مہارای دے جنم نندی کوٹ کوٹ آم سب نے بدائی ہوئے اج منوی اداس ہے جتھے سنتان دا افتار دا دیوست ہے او تھے دو مشہور آتماواں دو پرومیننٹ فگر دو سنتان دے چرنچ لگیاں ہوئیں آتماواں آج جو دا دی یاد جڑی ہے وہ دل تو دور نہیں ہون دی اک ساڑے پرم پکت انہ دے محل بیٹھے ہن سو سال دی عمر پوری کر کے ہو گئے ہن میں نے یاد آ رہا ہے کہ میں سامنے بیٹھے ہون دے سنتوپی لے کے پر آج جو ساڑے بیچ نہیں ہن گرو مرہ دا حکم گرو مرہ دا پانا انہ نے بڑی خوشی نال منیا ہے پروان کیتا ہے دل رو رہے نے اکھاں رو رہیاں نے پر پانے نو سب اکھار کیتا ہویا تے دوسرے اس تو باگ ساڑے گرو مرہ دے پرم پاکت پائیسہ پائی ملکہ سنگھ جی پردیسی جو ایتھے بیٹھے سب تو اگے ستسانگ سنیاں کردے سن شریر نے جواب بھی دے دیتا یوت بہت کیتا ہون نے اپنے شریر دے نال بیماری دے نال بلکل جے کماں تا جنگ کیتا ہون نے ہارے نہیں ہسدے مسکروں دے ساڑے سامنے ہوندے سن ہسی کہنا پا جی تو انہوں نے یہ تکلیف ہونی ہے نہیں نہیں میں کوئی تکلیف نہیں انہوں نے اپنے مخار بندتوں اپنی تکلیف دا ذکر نہیں کیتا کھانا پینا بھی بند ہو گیا جمیں آپا کھانیوں میں نہیں کھا سکتے سی بولنا بھی انہوں نے چھٹ گیا سی لیکن پھر بھی اندرونی تورتے چڑ دی کلاچ سن سو آج او ساڑے چھ نہیں ہن ایس گال دا بڑا ہی رنج بھی ہے پر پانے نو مننا ہے وہ دے پانے تو پرے نہیں ہو سکتے جو دا حکم ہے سو مننا پہندہ ہے سب تو پہلا انہوں نے دوہا آت مامانو بہت ڈونگی پیار پیجی شردانجلی ہے ساری سانگت والوں سچے پاتشاہ انہوں نے اپنے چرنا چھ نیواز بکشش کرے جتھے بھی ہے خوشیاں مانن چرنا دیوچ رہن سو آؤ گروہ مارا دی بانی دا رس لے یہ بانی چھ فرمایا ہے دین ہار پرب چھوڑ کے لاغے آن سوائے نانک کچھو نسی جائی بین ناوے پت جائے پنجنی حشت پدی ہے سکھمنی صاحب دی انہوں نے فرمایا ہے دین ہاری کوئی ہے دین ہار پرب چھوڑ کے ایک دین ہار جڑا ہے انہوں چھڑ کے کسے خور دے آگیا سی چھوڑی ہڈی ہے کہنے دے اے بہت ہی ودی آگا لیں مانن کی ٹیک برتی سب جان دیون کو ایک ہے پگوان جس کا دیا رہے آگھائے جس دے دین نال ہی بندہ آگھا سکدہ رج سکدہ آگھائے ہندہ رج جانا جس کا دیا رہے آگھائے بہر نہ ترشنا لاغے آئے وہ انہار جا دن دا مڑ کے ترشنا رہن دی نہیں کہ وہ چیز میں نو مل جاوے سو ایس کر کے مانوک کی ٹیک منوش دہ جڑا آسرا ہے وہ برتھا ہے ویرتھ ہے وہ نا جان مانوک کی ٹیک برتی سب جان اتھو کہنے دین ہار پر چھوڑ کے لاغے یان سوائے دے دین ہار تو منگو انہوں چھڑ کے کسے ہور تو منگنا ہے سب نو ایک ہانی پتا ہے کہ بادشاہ اکبر کسے جنگل دے وچ جا رہا سی شکار کھیڑن واسطے انہوں راستے دے وچ راستا ہے تو پٹک گیا ہو تے پیاس بڑی لگی گرمی دا مہینہ سی تا ایک زیمیدار اپنے کھیت وچ سمیت پتنی دے بیٹھے سن تھوڑا بات انہوں کو سادن سی چاہ پانی دا پانی پونی حگا سی تا اکبر نے سوچیا چلو یہ تھے پانی چھک دیاں تھنڈا دو ویقتی بیٹھے نے انہوں نے بڑے پریم نال جل چکایا کہ کوئی ساڑے مہمان آیا ہے تے او راجہ بڑا خوش ہویا جان لگیا انہوں نے کہا لگیا سجنہ میں راجہ ہاں میرا نا اکبر ہے میرے کول بہت دا انمال ہے تے نوں کسے چیز دے لوڑ ہوئے میرے کول آجی میں تے نوں دین واسطے کدے بھی جواب نہیں دے مانگا اس سے بڑے تیار ہو جا مانگا بڑا خوش ہوئے ہو کہ نے مہارسانو لوڑ ہی کوئی نہیں لین کی جانا کدے لوڑ بھی جاندی بندے ہوئے دن کوئی ضرورت بھی بے گی کچھ دنہ باد تا ترم بھدنی کہہ لگی راجہ آپ نے کہہ کے گیا سی کہ میرے کولوں جو مرضی مدد لیا لیا نی چلو چلی گے راجے کول وہ کنا تو بیٹھ میں جانا وہ آپ کلہ ہی چلا گیا جس ویلے اندر گیا اندر ہو جے درگاہ بڑی ہوئی سی تے گوڑے ٹیک کے نام شکار کر رہا سی وہ نہ نو جا کے جڑا چوب دار سی انہوں کہا کہ جا کے راجے نو میرا سنیہ دے دو کہ راجے نو ملن کوئی آیا ہے اور راجے نو پہلا ملے کوئی نہیں وہ کہنے لگے راجہ جی عبادت دے بچ مست میں کہنے کی تے عبادت کر رہا ہے کہنے اسے کال پرکھ دی کہنے کہا دے باستے کہنے یہ تو انہوں نہیں پتا انہوں نے جدہ عبادت تو اٹھے تے راجے نو پوچھے کہ تسی کی کر رہے سی عبادت کہنے میں اپنی پرجا باستے وہ تو منگ رہا سی سچے پاتشاہ میں انہوں کچھ دے میں اپنی پرجانوں دےنا ہے اچھا پھر کہنے میری انہیں فتح بلاتی پھر میری نام شکار ہے تھا انہوں کہنے کیوں آیا کیوں سی کہنے آیا تھا کچھ منگ نہیں سی پر تو تھا خود منگتا ہے تو تھا خودو تو لیا کے دے رہے میں سدھے یو تو منگ لوں گا تو یہ تو منگن دی لوڈ نہیں جدہ وہ تے انہوں دے سکتا ہے وہ میں انہوں بھی دے سکتا ہے وہ تو راجے تو بنا منگیا جلے آگیا کہ میں اپنے حکالپرک دے گئی ہاتھ پھلا مانگا تو دین ہار پر آبی چھوڑ کے لاغے آن سوائے کسے دے جڑا چرنچ ڈگنا نہیں نہ 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 کھو نسی جائے بھی ناوے پاتھ جائے وہ دا کدے بیشواش نہیں ہوندہ وہ دی نام تو بنا وہ دا جڑی پاتھ ہے وہ چلی جاندی ہے ہسی کہنے سچے پاتشاہ میری پاتھ رکھنی کیونکہ میں نے دنیا دے گئے یہ نہ نیوہ نہ کریں ویسے نیوہ ہونا کوئی ماری گال نہیں کہنے جتاں جت جت دنیا جتی اسی ہر ایک تھاں تے اپنی جت سمجھ دیا کہ میری جت ہونی جائے دیا میں اتھے بھی آگیا میں جیتو ہو کے جاوہاں جتاں جت جت دنیا جتی ہونتے ہار فکیرا جتے دامل چار کارڈیاں ہارے دامل ہیرا ہیرا وکدہ لکھ کروڑی ہیرا وکدہ لکھ کروڑی کوڑی ملک سیرا بلے شاہ جنے ہار نہ مننی وہ بے مرشد بے پیرا جنہوں ہاری مننی نہیں ہوندی یہ دا مطلب وہ گروہ تو رہت ہے وہ بے پیر ہے لیکن پھر بھی ہارن دا مطلب ہے نمرتہ تارنکار لینی گریبی تارنکار لینی یہ نہیں کہ دار دارتے جا کے پیسے مانگنے روٹی مانگنی بسر مانگنے وہ ہار نہیں او مالک کرنا یہ نہیں کرنا تو او دے اگے ہاتھ ہاتھ جڑا خود مالک دے خود مالک ہے سب نو دین والا ہے جی اسٹ پدی دا سبستو لے پاچے پاوے دا سبستو لے پاچے پاوے ایک چھوٹا جننا بچہ ہے کوئی کمائی نہیں کر دا او نو کچھ بھی پتا نہیں او نو بڑے سوڑے بستر دیتے ہوئے او سکال پرکھنے پاؤن واسطے بڑے سوڑے کپڑے دیتے ہیں او نو بہت ودیا کھراک دیتے ہیں ماں باپ جیڑی نہیں کھان دے او چیز او نو دن دے نہیں کیوں کہ او بچہ چھوٹا ہے او نو بہت سوڑے رہن واسطے میل مکان دیتے ہوئے نہیں کیتا تو نو کچھ بھی نہیں کوئی کم بھی نہیں کیتا او نو دس واسطوں تیرے اگے رکھیا لیکن تنو پتا نہیں او چھوٹے بچے نو چھڑو ساڑے اگے سینکڑے چیزیں رکھیا ہوئے نہیں دس واسطوں لے پاچھے پاو ہے او پچھے پاو دن دا کہ آو بھی تیری آو بھی تیری تنو پیسے دیتے ہن تنو گولک بھی دینے ہیں تنو گولک دیتی ہن تنو پیسے بھی دینے ہیں سارا او نو فکر ہے ساننو نہیں دس واسطوں لے پاچھے پاو ہے ایک بست کارن بھی خوٹ گواب ہے ایک واسطوں نہیں دیتی ہنے بہت کچھ ہے دکھوڑے ایک بچہ نہیں تڑف جاندہ کی مریوں مسانی جاندہ ہے روندہ ہے چلواندہ ہے کہ میں نو بچہ دے دیں وہ مانگ دہ ہے وہ کہن دا میں انہا کچھ میں اوہ نے دیتا اوہ نے وہ بھی دیتا ایک بست کارن بھی خوٹ گواب ہے اپنا جیو نہیں دن دن دا اپنا وشواش توڑ لیندہ ہے کہ میں نو تیرے نال تیرے تے وشواش ہی نہیں تو میں نو بچہ ہی نہیں دیتا میں نو تیرے تے وشواش ہی نہیں توڑ دن دا وشواش وشواش بہت وڈی چیز ہے وشواش ستگر تو توڑنا اپنے جیون نو نرکہ نا پاگی بنا دینا ہے پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے نے رولنا ہے وشواش دین آل یہ نے ترنا ہے ستگر دے پرتی وشواش کدھے توڑنا نہیں کیونکہ وہ تھوڑا کدھے برانی چاہو دا وہ وہ نہیں دیندہ جیڑا تمہ مانگ دا ہے وہ دیندہ جیدے چھ تیرے پلا ہے جیڑا تنوں جرورت ہے وہ پروانی کردہ جیدے چھ تیرے پلا ہے وہ وستو دیندہ ہے سانو اس گالبارے پتہ نہیں وہ ترکال درشی ہے وہ نو اگلا بھی دیس رہے ہیں پیشلا بھی دیس رہے ہیں یہ جنم بھی دیس رہے ہیں وہ کہندہ کی تیدا نقصان نا ایک بھی نہ دے آئے داس بھی ہر لے تو موڑا کہو کہاں کرے پانچم پاتشاہ گروہ ارجان دیو جی مہارایش فرما رہے ہیں ایک بھی نہ دے داس بھی ہر لے تو موڑا کو کہاں کرے وہ ایک بھی نہ دے وے جیڑی تو مانگ رہے ہیں چی جیڑی ہے پہلا داس دیتیاں ہوئی ہیں وہ بھی کھچ لے وہ بھی کہوے یہ بھی میری آنے جا یہ بھی نہیں دندہ میں پھر موڑک تو کی کریں گا موڑک تو کی کریں گا تو موڑک تو کی کریں گا تو موڑک رہا تو وہ دنہ روز کی تا وہ دنہ رنج کی تا رنج نہیں کرنا وہ جیڑا جس طرح پگوان کرشن گئے ارجان جو کورف دے بانڈو سن وہ نچ کافی تقرار باد گی سی وہ دونہ نو ملون واسطے گئے دونہ نو ملون وکی نہیں کر سکتا وہ سب کو گریب تو امیر بنا سکتا ہے امیر تو گریب بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے وہ دی موڑک تو جو جو دیشتر سی وہ دے منچ خیال آیا کہ میں دریو دن جو دیشتر تا ہوتھے بیٹھے دریو دنے مانچ خیال آیا پگوان کرشن آنگے میں انہوں کی سمجھ داں وہ دے او آوگا نا میں نو کھڑے ہونا پا ہوگا جدو ہوں گروہ مہراج دا دربار سجدہ ہے سنگت کھڑی ہو جاندی ہے جدو وہ آنگے میں نو کھڑے ہونا پا ہوگا تو میں پہلے ہی تبیلے سے چلا جاند جتے کوڑے بننے ہوئے ہیں ہاپن کھڑے ہی نہیں ہوڑا پا ہوگا میں آدھر نہیں کرنا آگا تو وہ تبیلے سے چلے گئے تریو دن تو وہ دروں بیدر جڑا ہے انہوں لگن لگی کہ آج پگوان کرشن نے ہونا ہے میرے کار نہیں آجانگے کنا چنگا ہوگی جو میرے کار آجان ایک پاسے پریم ہے ایک پاسے ہمکار ہے ایگو ہے وہ جانی جاننے اکثر انہی مہان آتما ہے وہ جانی جاننے وہ گئے نہیں دریو دن دے کار گئے نہیں تو ستے بیدر دے کار پہنچے بیدرانی شنان کر رہی سی انہوں صد نہیں رہی جتے پگوان کرشن دی آواز سونی پاغل ہوگی بینہ کپڑیاں تو باہر نکلے کرشن پگوان گیاں لگے بیدرانی جاں کپڑے پایا پہلا جتے وہ ٹوکیاں وہ باپس گئی تے آکے انہیں جو کیلے دے چھلڑ سی وہ کھوڑے شروع کارتے ہیں چھلڑ سٹی جاوے چھلڑ کھوائی جاوے کیلہ سٹی جاوے وہ دے ہران ہو گئے ہو بھی وہ پریمچ سے وہ کھائی گئے وہ تو بیدر جی آگے بیدر جی کہا لگے بیدرانی ہے تو کی کی تا تو چھلڑ تک خوائی جانی ہے تے کیلہ سٹی جانی ہے وہ کرشن پگوان گیاں دے بہت سواد لگ رہے نے کوئی جواب نہیں ہے دا نہیں مہارا جانے میں چھلڑ سٹنے شروع کارتے ہیں انہیں نے کھلے چھلڑ سٹنے شروع کارتے ہیں کہ انہیں نے سواد نہیں آیا جیڑا چھلڑا چھلڑا چھو آیا وہ نہیں آیا کیونکہ وہ پریم دا پکھا ہے تا دریو دنوں پتا لگیا کہ پکوان کرشن تا میرا کار چھاڑ کے بیدر دے کار چلے گئے جو دو ملے ملنا تا سی گئی دون نا دی سندی کرون آئی سی جو دو ملیوں نے گصہ زار کی تھا کہ نہیں میرا کار چھاڑ کے اوہے کار گئے تسی تا گربانی چھ درج ہے اے شبد راجن کون تمہارے آوے راجن کون تمہارے آوے ایسا پاؤ بیدر کو دیکھو اوہ گریب موہ پاوے راجن کون تمہارے آوے ہستی دیکھ ہستی گوندہ ہاتھی ہستی کہنے نہیں ہاتھی نوں ہستی دیکھ پرم تے پولا سیلی پگوان نہ جانیا تم رو دودھ بیدر کو پانو امرت کر میں مانیا راجن کون تمہارے آوے راجن کون تمہارے آوے خیر سمان ساگ بنایا اوہی علونہ لونی پول گئے بیدرانی سودھ پودھ مارے گی لونی پول گئے تا انہوں نے لکھیا خیر سمان ساگ میں پا گنگاوت رین بیہانی کبیر کھٹھا کر اند بینو دی جاتنا کھو کی مانی راجن کون تمہارے آوے راجن کون تمہارے آوے سدھا جواب دیتا کہ تیرے کون آئے گا تینو تا مان میرے ہاتھی ہن میرے کوڑے ہن کرشن پگوان نے جواب دیتا تے بیدر دا نا آج تسانسار دے اتھے چھمک دا کہ بیدر دا ساگ کھا دا کانشام نے پیلینی دے بیر کھا دے شری رام نے اونا دا ذکر ہوں دا جو لیکن اسی سمجھ دے نے اسی اپنے آپنو بہت اچھا بہت وڈا سمجھ دیاں کہ اسی ہارنا نہیں اسی بہت اچھے ہیں جے کتے دربار چاکے ہار جائے جے اسی ہار من جائے جیسی گروہ دے سکھ نہیں جیسے انہوں ہارنا نہیں آنا ساڑے اس گروہ نو لا جاؤں دی ہے جیسے انہوں ہاتھ بننا ہی نہیں آئے آیا کی ہنکار تا ہر ایک دے بیچ بہت ہے پھر گروہ آئیچ بھی ہنکار ہوئے پھر گروہ نو توندہ ہے پانڈے وہ اس پانڈے نو توندہ ہے وہ دی میل لاؤں دا ہے وہ نو مانجدہ ہے پھر روندہ کہ میں نو کیوں مانجیا میں نو کیوں تکلیف دیتی میں تا گروہ بڑا نہیں تیرے چمیل چڑھ گیا میل تیری دور کتنی ہے میل رہے نہیں دندہ اسی ویک دیاں کپڑا صدارن ہے سمپل کویا ٹھیک ہو گیا تھوڑی یہ میل جادے لگی ہے سابن لائی بھور جادے لگی ہے دو تین بار سابن لائی ہور جادہ لگی گرم پانی بھی پاؤنا پیا سرف بھی پاؤنا پیا جے پھیر بھی نہیں ہوندہ پھر تو ابھی چھٹ چھٹ کے تو ہوندہ کیوں وہ میل دا پتا ہے ہوں کہ کہ ہو جی میل ہے وہ کی میں اترے گی یہ میں میرے گروہ لو پتا ہے کہ میرا سکھ ہونے میلہ ہو گیا یہ دے چھٹی ایگو آگی یہ ہار سویکار نہیں کر رہا جت ہی جت چوندہ ہے اوٹھے پھر اس سکھنو بھی تو انا شروع کر دندہ ہے سو ایک پی نہ دے دس پی ہر لے جس ٹھاکر سے اونا ہی چارہ تا کو کی جائے صد نمسکارا تھوڑا جو اور چالدہ ہوتے نہیں چالدہ جو کوئی مر گیا انہوں زندہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے جد کاری نہیں سکتے پھر نمسکار کر دے انہوں ایک بی بی مہاتمہ بودھ کل گئی پہلا بڑے سنتہ مہاتمہ کو لے گئی وہ دے بچہ مر گیا چھوٹا سی وہ سب سنتہ کل گئی کہ نہیں کی کی مہاتمہ مر گیا چھوڑا سکتے به کہ میں بڑے خوش تو چہرے تے لالی آگئی کہنے ایک چھوٹی جی میری اشارت مانا لیا بس بچہ جو نہ کر دیں آگئے کہنے کی کہنے ایک توڑا سروں کسے کروں لیا دے جی دے کوئی مریا نہ ہوئے جس کار دے وچ کوئی موت نہیں ہوئی او اس کار دے وچوں ایک توڑا سروں لیا دے آپا اس بچے تے چھڑک دیں آگئے بچہ زندہ ہو جائے گا انہوں در در پھر رہی ہے کہ کسے دے کا ہر کوئی مریا نہ ہوئے ہر کوئی کہنے جی میرا باپ مریا سی میرا دادہ مریا سی میرا دادے دا پراہ مریا سی میری دادی مری سی کنے کنے گنتیاں کرن لگ گئے مریا نو گنن واسطے ٹیم لگڑا کدھے یاد کر لیا نا کدھے سوچنا اسی اپنے ہتھاں چوننا نو توڑ کے آیاں لیکن پھر وہ پول آ دن دا ہے جدو یاد کروں گے تو انہوں پانج منٹ لگ رہی ہو چکو بھی تا گیا سی اوہی دا گیا سی اے نا کساڑا پہ آ رہا سی انہوں پول جانے ہیں انہیں چکو بھی تا ہر کار دے ویچ گئی ہو کہنے باپس آگی کہنے مہارا جی توڑا سرو تو ملی نہیں کہنے توڑا سرو نہیں ملی میں آتا بہت ہی منگی نہیں کہنے ہر کار دے ویچ کوئی نا کوئی مریا ہویا سی کہنے پتر پھر اے بھی جندہ نی ہو سکتا جی ہر کار چکو بھی مریا اے بھی جندہ نی ہو سکتا جہاں دا تین میں کار لوں سو اے اوہ دے وس ہے انہوں جندہ کرنا کوئی اوکھا نہیں لیکن اوکھا کیوں ہے کیونکہ ہونی جیڑی ہے سرتے کھوک رہی ہے اوہ دے حکم نو کوئی موڑ نہیں سکتا ہونی کہنے دی میں اس کال دے دی انہا میں نوہ اکال پرکھنے پیجیا میں اوہ دا حکم نہیں موڑ سکتی اس کر کے اے میرے وس سو بار ہے جس تھا کر سے اونا ہی چارا تاں کو کی جے صدنم شکارا جا کے من لاغا پربو میٹھا سرب سوکھتا ہوں من بوٹھا جنہا کھا پربو میٹھا لگ بہا ہے جنہا ستگرو میٹھا لگ بہا ہے سارے سکھو دی چوڑی چھوڑی 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 چھوڑ دے بس صرف ستگرو پیار کرنے سانسار چھوڑ اوہ دنیا نبدا ہی نیناال اے فکیر ساتھی اکیر ہوندے نے اے تھے نہیں اگلے جنم چھوڑی ساتھی ہوندے نے کیوںکہ انہاں ساڑا جنم جنم دنیا تا جڑا نبون ہے اے فقیر ساتھی اکھیر ہوں دے نے کسے اور نوں ماں نوں نہیں کیا باپ نوں نہیں کیا کہ ساتھی اکھیر ہونگے فقیر نوں کیا کہ فقیر ساتھی اکھیر ہوں دے نے پھر اسی کمیں منکر ہو سکتے ہیں سو جے ستگر دینال پر ایم ہوئے گا ستگر نوں اپنے شردہ دی پاونہ جڑیہ دکھاواں گے تو سارا کچھ دے کے سارنوں نحال کر دے گا وہ دے کل ہے کی نہیں پھر ساتھی کمیں دے دے گا سارا نوں سنسارک چیزاں تو مکت کر دے گا وہ نوں دے اچھا رہنی ہی نہیں تمنہ رہنی ہی نہیں میں نواہ دے دے میں نواہ دے دے رہنہ ہی نہیں وہ کہنے میں بڑا خوشہ جو میں نوں دیتا ہو دے چھو میں بڑا خوشہ ایک بندہ پانچہ ہزار رپیہ ہمیں نہ کما کے باغو باغ ہے چھے ہزار کما کے باغو باغ ہے ایک ساتھ ہزار کما کے باغو باغ ہے ایک نوں ستر مل رہا وہ کندہ تھوڑا ہے ستر ہزار مل رہا ہے کندہ تھوڑا ہے ساتھ لکھ بھی مل رہا ہے کندہ آجے بھی تھوڑا ہے کہا دے باستے جڑا ساڑے نال نہیں جانا وہ کٹھا کر رہے ہیں جڑا نال جانا ہے وہ سنو چھڑ رہے ہیں ستگر کا پریم ساڑے نال جائے گا جس جان آپ نا حکم منایا سرب تھوک نانک تین پایا سب تو زیادہ پندہری کون ہے جس جان اپنا حکم منایا جس ویکتی نو اس نے اپنا حکم منا دیتا انہوں حکم منانا آگیا ٹھیک ہے کئی واری اکھا رو پہندیا نے حکم تو منکر لیں ہندہ جیو کئی واری ہو دیں اکھا چھو پانی آجاندہ جاؤں پہ مکھ بول لے نہیں نین دیتا ہے روی یہ پریم ایسی چیز ہے کہ جے مو بول لیں نا سکتا تاکھا چھو پانی بگنا شروع ہو جاندہ یہ بس دی گال نہیں یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ایسی او دے حکم نو سانو دا حکم چنگانی لگیا پتہ نہیں کی پاونا ہندی یہ مالک دی کہ اپنے آپ ہی سا دیاکھا دی بھی چوتھ رو بگا دن دا یہ سا دی باس تو باہر دی گال ہے سو جی نو اپنا حکم منون سکھا دن دا وہ سب تو زیادہ امیر تے پنداری بندہ بند جانا ہے جی اگنت ساہ اپنی دی راس خات پیت برتے اند اولاس اگنت ساہ اپنی دی راس سانو اک راشی دے کے پہ جائے سب نو برابر کہ جے ایک دن زندہ رہنا ہے چوہی ہزار سواس ملنگے جے دو دن زندہ رہنا ہے اٹھ ساری ہزار سواس ملنگے تین دن زندہ رہنا ہے بہتر ہزار سواس ملنگے چار دن زندہ رہنا ہے چھانویں ہزار سواس ملنگے سب نو خات پیت برتے اند اولاس خاندیاں لے رہے ہیں پیندیاں لے رہے ہیں خوشیاں چلے رہے ہیں ستے پہ لے رہے ہیں وہ کی ہے وکھو وکری کریہ دے وچ ود تے کاٹ جڑے سواس نے اساڑے کنزیوم ہو رہے ہیں ستے بہے ہیں اٹھے تھوڑا جاکہی وری سا تیز بھی ہو جاندہ ہے جیسی دوڑ لہ رہے ہیں ہور بھی تیز ہو جاندہ ہے حرام نال بیٹھے ہیں سواس ہڑی چال رہے ہیں لیکن چووڑی کے انٹین چووڑیس ہزار سواس پورا ہو جاندہ ہے نام جپن نو رسنا دیتی ہر درسن کو وکھی ایک ایک سواس جاندہ دیتھا ہاتھنا آوے لکھی چوڑی ہزار روز دا کاٹا پورا مول نہ تھی وے جس بندے نو اڈا کاٹا وہ بندہ کیوں جی وے پونجی تا بہت ہے مالو مال تا سی ہو کے آیا جنو چووڑی ہزار روز مل رہا لیکن اسی سمجھ نہیں رہے کہ میں گواہ کی میں رہے ہیں کہ میں فٹا فٹ چاڑ رہے ہیں سواس تے پھر گھاں اکھے ہونے ننگ ہو کے جاوانگے پھر انہیں کہنا ہے میں تا تنو بڑی پونجی دے کے تو رہا سی تو کی کر کے آیا تیرا سوڑا گلت سی تو سوڑا کاٹ جڑا نا کاتے والا کیتا ہے میرا کوئی کسور نہیں ہے پھر انہوں پکتان کرنا پہنا اوٹھے جا کے پھر ایسی دوسک دوسک رو مانگے جنو پنجابی چگہنے ہیں اے دوسک دوسک رو رہا ہے اوٹھے پھر ایک حال ہونا ہے لگدہ سانو آیا ہے میں میں کتے جانا ہے میں میرا سارا کچھ ٹھیک ہے میں میں کتے نہیں جانا جاندے تو پتا نہیں لگنا جدو ہوا ہون دی ہے نا بڑیاں بڑیاں چیزوں وہ مار دی چاکے یہ تا پاہ رہی ہے ایک چیز اسی رکھی ہے کاغذ رکھے ہے اوٹھے اسی پتھر رکھ دیتا ہوا اینی تیز ہون دی ہے پتھر بھی گیا تے کاغذ بھی گیا کی کروں گے اے میں ہی ساڑا شریر ہے جنو اسی پتھر سمجھا ہویا نا بھی یہ کتے جانا نہیں سب کچھ ایک منٹ چی چلا جاندے ہرانی ہو جان دی ہے یہ بھی گیا سو اس کر کے لاحہ لینا ہے گرمک لاحہ لیا گئے من مک چلے مول گوائے جیو گرمک جڑے نے وہ لاحہ لیا کے چلے جاندے نے جڑے من مک نے وہ اپنا مول بھی گوا جاندے ہیں لاحہ تا لینا ہے کیسی گئے جی اپنی امان کشو بہر ساہا لے اگیانی من روس کرے انہوں ساری ہیں جڑی ہیں روحاں بیٹھیاں نے انہوں نے یہاں مانتا نہیں انہیں پہ جیاں ہوئی ہیں سنسار چھ موجہاں کرنواستے بھی جاؤ تو سی میرا سنسار بھی دیکھا ہو اپنی امان کشو بہر ساہو لے کتے ہو واپس لے لندا ہے انہ ساہاں نو اگیانی من روس کرے جڑا اگیانی ہے اور رب نو لامبے دینے شروع کر دندا سب تو پہلا ربا تینو اے سے دا ہی نمبر آیا ایسی کسی خورنو لے جانا ایدہ نہیں آگلہ یا گھران کٹ دے کئی لوگ ویکھے نے رب نو کہ تُو اینو کیوں لے گیا میں ایدے بھی نا کی کروں گی دو دنے بعد دیکھو سب کچھ چل رہا ہے جب تک جیوے ماتا رووے بہن رووے دس ماسا جو تو بندہ جاندہ ہے نا پراہ بھی باہن فڑھ کے بہر جاندہ ہے ماں بھی ٹٹ پھڑ کے بہر جاندی ہے پہن بھی ہو جاندہ ہے تکبیر صاحب لکھ دے نے جب تک جیوے ماتا رووے بہن رووے دس ماسا تیرا دن تک تیریان رووے پھر کرے کرواسا جگت میں کیسا ناتارے من پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا ناتارے من پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا ناتارے تیران دن پھولا 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 رب گالا کر رہی Original چار گز چر گزیم گایا چڑیا کاٹھ کی کوڑی چارے کونے آگ لگائی پھوک دیو جس خوری جگت میں کیسا ناتارے مان پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا ناتارے ہسی جیڑے ناتے بنائے ہوئے نے یہ سب چھوٹ ہے وہ اپنی امان واپس لے لگنا ہسی رو رو کے پاگل ہو جانے اپنی پرتیت آپ ہی کھو بے بوہر اس کا بشواش نہ ہو بے دیلا بندہ اپنی پرتیت آپ کھولے نا مرکیوں دا بشواش نہیں ہوں کسے دے تسی داسر بھئی یہ چکلو چکدیں ہوئے پھڑے گئے اوستو بات تسی سو کھالی کہ میں کسے در پییا چکڑا نہیں لیکن جی دے تس تسی چکلے نا وہ تھوڑے تے دس پیسے ہاں دا بھی اتبار نہیں کرے گا کیونکہ او دے سامنے آئے کہ یہ چور ہے جنہ مرجی بشواش بنائی جو بشواش تھوڑا بنے گا نہیں سو ایس کر کے اپنی پرتیت آپ ہی کھووے انہ آپ ہی اپنا بشواش گوایا بہر اس کا بشواش نہ ہوئے وہ پھر او دے بشواش ہوندہ نی رب بھی ہو دے بشواش نہیں کردہ کہ کی ہویا جہ میں آفدہ جیو لے گیا تیرا انہ کیا دے سانسی تیری پوری کرواتی تو میں نو گاڑا کٹ رہے ہیں پھر ہو دے بشواش نہیں ہوندہ انہوں بھی کئی بار جنما جنما دے تککے جڑے نے وہ کھانے پہن دے جس کی بس تو تیسے آگے راکھے پرب کی آگیا مانے ماتھے ایک بی بھی گروہ ارجن پاتشاہ دے سکھ سی گروہ ارجن پاتشاہ امرت سار تو لہور جا رہے تھا راستے دے بچونا نے پڑا کی تھا اس بی بی گوڑے وہ بی 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 بڑی خوش سیوا کی تھی سانتاں دی دوڑ دوڑ کے وہ سیوا کر دیا تو بچے انہوں کیا کوئی لاست تھے وہ جہان لگے سی تھی بچے انہوں کیا فلانی چیز چاکے لیا جدو بچہ اندر گیا ساپنے ڈنگ ماریا بچہ انتھو واپس نہیں آیا ہم سانت چلے گئے وہ ایک دیا بھی پتہ نہیں اندر کی کرن لگیا ہو میں پھر وہ ایک دیا پوچھ دیا ہوں سانت چلے گئے جدو گئے اور لاہور پہنچ گئے بی بی نے جا کے بچہ ہوتا ساپنے ڈنگ لیا مریا پہا انہوں اے نہیں کیا انہیں کہ میں تیری سیوا کیتی سی ایک ہی ہو گیا میرا بچہ مار گیا اتھا شردہ سی انہوں انہوں نے کی کیتا بچے انہوں رکھیا سامنے گاؤن لاغی جس کی بست تیس آگے راکھے پرم کی آگیا ماننے ماں تھے جس کی بست تیس آگے راکھے پرم کی آگیا ماننے ماں تھے ایک ہے کہہ کے انہیں سما پورا کی تھا تو اس بچے دادا سنسکار کر دیتا لاہور پہنچ گی گروہ مارا جی کو جا کے روندی گئی روندی گئی روندہ آئی جانے بسوں بار ہے وہ کہنے پتر کیا اور رو رہی ہیں کہنی مارا جی ادھا کٹنا ہوگی پھر کہنے کی کی تا تو کہنے میں تیہ ہوئی کیا جس کی بست تیس آگے راکھے پرم کی آگیا ماننے ماں تھے کہنے جا پھر میرا شیر ہن واپس جا پھر وہ کہنے اس تے چوگن کرے نحال نانک صاحب صدا دیا ہن کہنے جا کے پڑھ سارے راہ پڑھ دی جا اس تے چوگن کرے نحال نانک صاحب صدا دیا وہ ادھا ہی پڑھ دی پڑھ دی کار آگی اینو کہنے نے گروہ دا سکھ اینو کہنے نے گروہ دا مرشد کہ پہلا تو انہوں نے حکم ماند کے کہ جس کی بست تیس آگے راکھے پرم کی آگیا ماننے ماں تھے وہ کی تھا پھر انہوں نے کہا جا پڑھ اس تے چوگن کرے نحال نانک صاحب صدا دیا پڑھ دی رہی وہ تے چار بچے ہوئے ایک لیا اور میں انہیں چار دیتے واری سے کیونکہ انہیں اپنے حکم دی تعمیل کرنی ہے انہوں نے اپنے ہی حکم ہے اپنا حکم ہی ساڑے تے لاغو کر کے بکھوڑا کہ بھئی یہ حکم نہیں یہ اکال پرکھتا جو پانا ہے وہ لاغو ہونا ہی ہونا ہے میں یہ کچھ نہیں کیتا ہے دیچ سو ایک ہے سنتان دی بانی کہ وہ تھوڑنوں وہ دا ایک واری حکم انہوں چوگنہ نے حال کر دیو سانوں رون دی لوڑنے وہ دا پانا تیرا پانا مٹھا لاغی پانچم پاتشا دا دن آریا ہے رات بھی یہ ذکر آیا سی انہوں نے ایک کوئی گھال کئی سی تیرا پانا مٹھا لاغی جو میاں میر سن ہو آئے وہ کہنے سچے پاتشا انہاں جولم یہ میں سہ نہیں سکتا کاردیاں میں تب ہی ٹھنڈی کاردیاں میں آگ ٹھنڈی میاں میر نے کہا بہت اچھ کوٹی دا پا تسی مہاراج پانچم پاتشا دا کہنے لگے مہاراج جی پانچم پاتشا میاں میر یہ کتا سکھے آ کہنے لگے مہاراج جی سکھے آتا تو تھو ہی ہیں تب ہی ٹھنڈی کرنے کتا سکھی ہے کہنے سکھی تا تو تھو ہی ہیں کہنے پھر بیجا میں ہی کر سکتا سی تینوں کرن دی لوڑ نیسی میں ہی کر سکتا سی تو کہہ تیرا پانا مٹھا لاغی تیرا پانا مٹھا لاغی یعنی شریر جال دیتا ساڑ دیتا لیکن وہ دے پانے نو مٹھا کر کے منیا بہت اوک ہے بہت اوک ہے کہنا بہت اوک ہے میں ہی تا خود اپنے کرنا نو ہاتھ لاؤنیا لیکن جے کتے اس کا آٹھتے آ جائے گے تا ستگر ساڑھا نار ہے سن چھاڑ گے کتے جائے گا نہیں جی اس تے چاؤگن کرے نحال نانک صاحب کا صدا دیال انیک پات مایہ کے ہیت سر پر ہوت جان انیت انیک پات مایہ کے ہیت سر پر ہوت جان انیک مایہ دے بڑے سادن ہے کوئی وپار کر رہے ہے کوئی نوکری کر رہے ہے کوئی کسی انہوں پڑا آ رہا ہے بڑے سر پر ہوت جان انتنو انہوں نے سارا نہیں ختم ہو جانا نہ مایہ رہنے ہیں نہ مایہ دے سادن رہنے ہیں کیونکہ یہ چھلیا ہے مایہ نے رہنا نہیں جو دی سے سو مایہ مایہ کی ہے کلہ پیسہ نہیں نانک جو دی سے سو مایہ جو سرشتی دے اتے نظر آ رہا ہے وہ سب مایہ ہے ایک جڑ چیز ہے ایک چیتن ہے جڑ سارا سنسار ہے چیتن صرف آتما ہے ایک سنسار دے وچ ایس دے وچ ایک کوئی چیتن چیز ہے وہ ہے آتما باکی ساری چیزیں جڑ نے جنہ کھلو ہونے دے وچ تسی کوئی سیل پا دے ہوں گے وہ ٹپ دا ہے تو انو لگ دا ہے تکھیڑ دا ہے جہوں دا جاگ دا ہے کچھ بھی جہوں دا جاگ دا ہے ساب سرشتی جڑی ہے وہ جڑ ہے ایک آتما چیتن ہے آتما نو بڑے پردیاں دے وچ لکو کے مہاراج نشریر دے وچ پایا پہ جے آتما ننگی آجان دی جے اے دے تے مان مایا دے پردے نہ چڑے ہوں دے برہمنڈ سڑ جانا سی برہمنڈ سڑ سکدہ سی اینہ پرکاش ہے دا وہ نے برہمنڈ نو سڑن تو بچایا تے مالک نو مایا دے وچ لبھایا ایس کر کے انہیں من مایا دے پردے وچے نو رکھیا ہے اسی او دے چھ اُلجے پہیا ستگرو سا نو کڑن والا ہے ماں باپ سا نو اس من مایا دے پردے چھ پسان والے ہے لیکن ستگرو اس من مایا دے پردے چھ کڑن والا ہے کہ تُو میرے والا ایتھے رہن دے ہوں یہاں بھی تُو دور رہیں گا رہیں گا یہ چھی رہیں گا چکڑ چھی لیکن کمل وانگو کھڑیا رہیں گا تیرے تے کوئی میل نی چڑن دے آنگا میں کیونکہ تیرا مو میرے والا ہے کمل چکڑ چھی ہوں دا ڈڈڈو بھی چکڑ چھی ہوں دا فارک ہے دونا چھ ڈڈڈو اپنے آپنوں لٹھ پتھ کر لندا لیکن کمل اپنے چھٹا بھی نہیں پہنڈن دا جنہ ہوتھے پانی ہوندہ اس تو کھتے اچھا کمل رہنڈا ہے لگن نہیں دن دا پانی آف دینال جیسے جل میں کمل نرالم مرغائی نیسانے صورت شبد پا بسانگر تریے نانک نام بکھانے سو ایسرا جیو جڑا ہے پار ہو جانے برک کی شایع سیوں رنگ لاوے او بین سی او من پشتاب ہے کہتے تو برچ دی چھایا نال پریم پایا ہویا سورج جڑا ہے سویرے ادھروں چڑھ دا ہے پھر درمیان چاہ جانتا ہے پھر پچھا مول چلا جانتا ہے سورج کمدہ ہے مطلب سورج دی دشا جڑی ہے وہ ساڑے تی رہن دی نہیں تو چھاں بھی بدل جانی ہے جس چھاں چاہ سی بیٹھے ہیں جدہ سورج درمیان ہے چھاں چھوٹی ہو جائے گی جنہا سی مالک دے نیڑے ہاں انہی چھایا کٹ جائے گی تو سی دیوے دے نیڑے تو نیڑے چلے جاؤ تھوڑی چھاں چھوٹی ہندی جائے گی دور ہندے جاؤ تھوڑا اپنا ہی پرچھامہ تھوڑا ڈراؤن آئے گا کھان آئے گا کیوں؟ مالک تو دور ہوگے مالک دے نیڑے ہوگے تُسی دیکھا کتے دپیرے بارہ مجھے کتے سورج تے کھڑ کے ویکھے ہو تھوڑا پرچھامہ تھوڑے پیرانچ ہی ہوئے گا گاں جاندہ ہی نہیں مایا تھوڑے پیرانچ ہے کنٹرول چھے لیکن جدہ سورج چھپدہ ہے یا سورج چڑھدہ ہے وہ در نمو کرلو چھپدے وال مو کرو پچھے ویکھوں گے تے توڑا پرچھامہ تھوڑا نہیں ڈرائے گا اس کر کے وہ سورج وہ پرماتمہ ہے وہ اکال پرکھ ہے وہ ستگرو ہے تے سڑا پرچھامہ مایا ہے اے مایا ہونی بات جاندی ہے جو دوسیوستو دور ہو جانے ہے جو دی سے سو چلنہار لپٹرے او تین اند اندار جو دس رہے ہیں وہ سب ختم ہونوالا ہے جو تنو دس رہے ہیں وہ سب ناشوان ہے رہنا نہیں پھر اوڈے چھوڑا لپٹیا پہ ہیں اوڈے چھوڑا پہ ہیں آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنک وزیر چاہے راجہ ہے چاہے رنک ہے چاہے وزیر ہے آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنک وزیر ایک سنگھاسن چڑ چلے ایک باندے جائیں جنزیر ایک سونے دی چنزیر چھ بجیا ہویا ایک لوے دی چنزیر چھ بجیا فرک کیا کوئی نہیں ایک نے پن کتے ہو انے وہ پنہ ناہ صاحب دے رہے جا کے میں انہیں کیتے ہو کہنا چلو بھئی انہوں تھوڑا چنگے کارچ جنم دے دیو انہیں پن کتے ہو ایک پاپ کردہ ہے وہ کہنا انہوں مالے کارچ جنم دے دیو انہیں پاپ کتے ہو بعد دونے سنساہار نال گئے دونے سنساہار نال بجے ہویا لکڑچ ساڑی آجاندہ ایکنو ککر دی لکڑچ ساڑی دیتا جاندہ ایکنو بجلی دا شاٹ دے گئی انو چھٹکی سوادی بنا دن دے کی بارک ہے فاطمہ نکل گی گئی ہو جو مرضی ہو ویدنا سو اسی ایس نشور سنسار دے بیچے لپٹے گویاں بجے گویاں یہ تو باہر آنا ہے وہ ستگردی دیانہ ستگردی کرپا نال باہر آنگے بٹاو سیوں جو لاو روٹی کھا کے جائے تاکو ہاتھ نہ آوے کھے تاکو ہاتھ نہ آوے کھے بٹاو کون ہوندہ ہے مسافر تسی بار بیٹھے ہوں کوئی مسافر لنگیا جاندہ ہے انہیں پانی منگیا دو منٹوں میں بیندہ موقع مل گیا گلہ بات تھا تو انہوں بڑی ہیں چنگیا لگیا تسی کہہ بھی بڑا بڑا عوضیہ بندہ ہے روٹی کھا کے جائے ہو جی پرشادہ چکے جائے سفر کارے ہوں گا دیچ سانو بڑیاں سواری ہوں بڑیاں بڑیاں مل جاندی لیکن پیار نہیں پانا انہوں نے انہوں نے مو نہیں پانا بٹاو سیوں جو لاوے نے جیڑا مسافر دے نال پیار پالندہ ہے تاکو ہاتھ نہ آوے که وہ خالی رہ جائے گا کیونکہ نہ انہیں ملنا ہے جے ٹیلی فون دے یا سنو بھی ہو جاندی ماری موٹی ہیلو ہلو بھی ہوگی پھر کی ملیا کچھ نہیں بٹاو نال پیار تنی لونی ستگر نال پیار تنی لونی اے مسافر جاڑی ہے سنسار مسافر کھانا ہے اے دنیا مسافر کھانا ہے نا روز بڑھ دے ہیں اے دنیا مسافر کھانا ہے بڑے بڑے مسافر آئے رہ کے چلے گئے ہور آئے رہ کے چلے گئے اے ٹانیا نے درخت دیا پنچھی آئے چلے گئے وہ اپنا آلناٹ آگے ہورا نے بنا لیا اسے تھے بابا فریجی نے لکھیا ہے جید آسن ہم بیسے کہتے بیس گیا جیدے اس تھان تیسی بیٹھے ہیں نا ہا جاستن جمعی پتہ نہیں کنے کنے ہو کے گئے ہیں تینو کادا گمان ہے تو کادا کمنٹ کر رہے ہیں بڑے آئے بڑے خور آن کے تتھو مگروں چال دا ہی رہنا ہے اے سنسار ختم نہیں ہونا چل دا رہنا ہے پر توم میں چھٹ دے تو میں گوا دے تو اے نہ کہو یہ میرے بھی جے میں آنا نا ہندہ ایتھے آپ ہم ہو ہی نیسی سکتا جہاں گہر آدھر ہو کے بیکھ لو ہندہ ہے کہ نہیں چوری آ کے بیکھو بھی کام دوں میں چلی ہم اے زندگی جہاں دنیا دے میلے ہیں نا اے میں ہی لگ دے رہنے ہیں جی میں آج لگے ہوئے ہیں پر آپا نہیں ہونا یہ میلے ہیں جہاں کوئی فرق نہیں ہونا آپا نہیں ہونا مانہر کے نام کی پریت سوکھدائی کار کرپا نانک آپ لائے لائی کہتے پربو دے نام دی پریت سوکھدائی ہے پھر وہ ملے گی کیویں جو کرپا کرے وہ کرپا کر کے لائے گا اے میں نہیں وہ کرپا مانگو وہ دیا مانگو سچے پاتشاہ دیا کرو رحمت کرو بس اے مانگو کچھ نہیں مانگنا ہو تو کہ سچے پاتشاہ میں وہ چیز دیو میں مانگو وہ دیا مانگو وہ میر مانگو سچے پاتشاہ دیا میر کرو سچے پاتشاہ دیا میر کرو کوئی تھا پوچھتا ہے کی حال ہے تو اسی کہنے ہو بہت ودیا توانو کی پہتا ہے بہت ودیا حال ہے بہت ودیا تھا نو پتا ہے ایک تو سیکنڈ چا فون کر دیں کر دیں حال بگڑ جو تھوڑے ایسی چیز پہنی ہیں کٹے چا جڑی تو مسوطی نہیں ہون دن دی کتے کیا حال جدو تو ہنو کوئی پوچھتا ہے میری سمجھ مطابق تو ہنو ایک کدے نہیں کہنا چاہی دا میرا حال بہت ودی ہے نہیں کہو گروہ مارا ہی دی بڑی کرپ ہے تو اسی رو بھی رہے ہوں تو ہنو پھر بھی یہ کہنا ہے نہیں کی حال ہے جتوڑا گروہ مارا ہی دی بڑی کرپ ہے بس اوہ کرپ ہی ہو جانی ہے ایس تو ود اوہ دونے گھلان چاہے تسی راضی ہو چاہے تسی بیمار ہو دو ہاں گھلان چاہے فاب دیا جچ دیا بڑی کرپ ہے تو جے تسی راضی ہو تو بیمار میں کی کہوں گے میں بہت بیمار ہوں ایک بار ہی کہہ دوں گے ہاں جی ٹھیک ہے میں تو بڑا ہو کھاں انہیں کی کر دینا ہے حلاج کر دینا تھا حلاج نہیں کرنا ہوں نے وہ سنکے وہ کہوں گا کتھوں میں فون کر لیا پنگائی پا لیا میں تھا وہ پشتائے گا تجھے کہنے گروہ مارا یہ دی بڑی دیا میر ہے بڑی کرپ ہے سو اینک گالجڑی ہے سانو جیون میں سکھی بنا دے گی مِتھے آ تان تان کٹام بسوائیہ مِتھے آ ہوں میں ممتہ مائیہ مِتھے آ تان تان کٹام بسوائیہ مِتھے آ ہوں میں ممتہ مائیہ سب کچھ مِتھے آ ہے تان بھی مِتھے آ ہے تان بھی مِتھے آ ہے مائیہ بھی مِتھے آ ہے تیاں پتر تیرے پوتے دو تے تیاں پتر تیرے دو تے پوتے یہ ہی ہے نا پروار انت سمیں تیرے کول کھلو تے سارے دوالے کڑے آیا منجلے باہن پڑی وڑی آیا باہی انت سمیں تیرے کول کھلو تے چلے مسافر کلے پتا نی تیری کھیل دا رشی منی ہار کے چلے پتا نی تیری کھیل دا وڑے وڑے ہار کے چلے پتا نی تیری کھیل دا ہے نا بڑے بڑے اکھیل ہار کے گئے تھو پوتے تیاں پوتے سب کھل کھڑے مسافر کلے ہی جا رہے ہیں کوئی نال نہیں جا رہے ہیں انہوں نے ساری عمر توں کی تیاں کمائیاں لکھا کروڑا توں کی تیاں کمائیاں انت سمیں تیرے کم نائیاں چلے نے چاڑ کے پلے پہلا جے باہاں بھول دیا کنے ایک ہزار پہ ہے دی جے بچھا کروڑا سوڑا سانا کنے پایا لالو وہ دے تا کم نہیں چلے نے چاڑ کے پلے پتا نی تیری کھیل دا مان واسکیتا جننا ماننو ماریاں مان واسکیتا جننا ماننو ماریاں آپ ترے نالے ہو رانو تاریاں رب دے بوہے جا کے ملے پتا نی تیری کھیل دا رب دے بوہے جا کے ملے پتا نی تیری کھیل دا رشی منیہار کے چلے پتا نی تیری کھیل دا مِتھے آ راج جو بنتان مال مِتھے آ کام کرود بے کرال مِتھے آ راج جو بنتان مال راج ملیا ہے اسی راجے ہاں وہ بھی مِتھے آ ہے جوان نہیں آئی وہ بھی مِتھے آ ہے پتا نی کدو اٹھ جان دی ہے آئی جوان نہیں اٹھ پٹ جانی انہیں اٹھ پٹ جانا ہے بچپن جوان نہیں جڑی آؤ نے بچپن نو کھا لیا جوانی نو بڑاپے نے کھا لیا نا ہے بڑاپے نو موت نے ہڑاپ کر جانا ہے رہنا کچھ لی نہیں لیکن جدو بندان جوان نہیں چاہنا وہ دے ہور ہی ستہ سماننا تے تو رہا پھر دا وہ کہنا بھی میں آ دا کہتے مرنا ہی نہیں لیکن بارے بوڑے ترنے بھائیا سب ہو جم لے جائی آ رہے چاہے وہ بالک ہے چاہے جوان نہیں ہے جوان نہیں دی وست ہے چاہے بڑاپے دی وست ہے کسے بھی بیڑے جم جڑا ہے کسے نو بھی لے جا سکتا ہے بارے بوڑے ترنے بھائیا سب ہو جم لے جائی آ رہے مانس بپورا موسا کینو اے مانس بپورا بچارا بپورا ہندہ بچارا مانس بپورا موسا موسا ہندہ چوہ اے بندہ دا بچارا چوہا ہے میچ بلے یا کھئی آ رہے وہ موت روپی بلی آنگی ہے چوہے نکھا جاں دی اے نی گال ہے جی تو تیسے انہیں نمان کر دیاں اے نا ہنکار کر دیاں او دے کار جوان نہیں بڑا پہ دا کوئی مطلب نہیں کہ اے بچہ ہے اے جوان ہے اے بڑا ہے جی دا سما آ گیا انہیں چلے جانا ہے سو ساننو ہر وقت ہر سمیں ڈردے رہنا چاہی دے اپنے بچیاں نو ضرور پاٹ پو جاوال لہونا چاہی دے ضرور گروہ دے در باہر چلے لہونا چاہی دے منیا انہوں نے پڑھنا ہے پڑھائی کرنی ہے جو انہوں نے کھیٹ دے خان دوستہ مٹرانال گلہ مار دے خان تے جو اٹھا کنٹا کنٹا ست سانگ چاہ جانگے انہوں نے کش نہیں کٹ دا جو اتھا سکھ کے جانا ہے وہ کسے اور فیلڈ چھ ملنا نہیں اس کر کے بچیاں نو جاگ لاؤ اپنے انہوں کے گروہ دربار چھ جانا ہے ہسی روک دیاں چل چل تو پڑھ تیرا سورے پیپر ہے میں ست سانگ چھ جایا ہوں ست سانگ چھ دیکھو بڑھے ہی بیٹھے ہونگے جوان کوئی نہیں ہوں دا گردوارے چھ چلے جاؤ گردوارے چھ چلے جاؤ بچہ بڑا خوش ہو رہا ہے وہ دی مان دی پا آبنا کوئی پوری ہوئی ہے اپنی ماں نو کہہ رہے ہیں ابھی بیکھے ہوں کی کہہ رہے ہیں یہاں مطلقہ سوڑ بھی رہا ہوں گردوارے چلے جاؤ وہ تھے جن نے بزورگ بیٹھے ہیں پینٹ دے سارے ہوتے حاضر ہونگے جوان کوئی نہیں ہوندہ کیوں کہ جوان میں ہوندہ میں ایکڑا مرن ہے میں تہ جانا ہی نہیں پر پتہ نہیں کدو چلے جانا ہے نہ جوان نہیں نہ بڑاپا نہ بچپن اے نا دی سام کوئی گرنٹی نہیں کہ ہی بڑے ہوکے ہی مرن ہے ہی سو سال دے ہوکے ہی مرن ہے پر ہر بندہ کسے جوتشی نو ہاتھ پکھاوے وہ کہندہ تیری عمر سو سال دی ہے وہ دا خوشی دا ٹکانہ نہیں رہندہ کہ میری عمر سو سال دی ہے پا میں ہوں ہمیں خوش کرو انہوں کہہ دے ہمیں کہہ دے ہیں سو اس طرح جڑی عمر ہے وہ دے نہ خوش نہیں ہونا مالک انہوں یاد کر کے خوش ہو رہا ہے مِتھے آ راتھ ہستیاں سب بستراں مِتھے آ رنگ سنگ مایا پیک ہستاں کہنے جنے تیری کل ہاتھی خان کوڑے خان بستر خان سب کچھ مِتھیا ہے جو تے نوں نظر آ رہا ہے سب کچھ مِتھیا ہے اے مِتھیاں نہ جڑیے اے نوں مِتھیاں نوں مِتھیاں ہی سمجھئے چھوٹ نوں چھوٹ ہی سمجھئے جے بچے نوں ٹیچر کہہ دوے نا بھی آج اڑی گال کتاب دے بچ کئی گئی ہے نا اے مِتھیاں ہے ایس نوں کاٹ دیو وہ انہیں بری طرح کاٹا مار دن دو دیو ماں داسواری پڑا ہندی کوشش کرے بھی بچے گال چھوٹی جیے تو یاد کرلا کوئی نہیں پیپر چپ ہمیں نا آوے وہ کہاں دا نہیں ٹیچر نے کہا یہ مِتھیا ہے اے میں مننی نہیں سانو ویوس بچے ورگا ہونا چاہید ہے جیڑا ادھیاپک دا کہنا مندہ ہے کہ یہ مِتھیا ہے بچہ ماں دا کہنا نہیں مننے گا باپ دا نہیں بنے گا ادھیاپک دا مننے گا کیونکہ انہوں سب تو اچھی ہستی ادھیاپک نظر ہون دی سانو گروہ کیوں نہیں نظر آونا بھی وہ بچہ ساڑے نالو چنگا ہے وہ اپنے ٹیچر نو گروہ مان رہے ہیں لیکن اسی گروہ نو بھی گروہ نہیں مان رہے ہیں کتھے گئی گا ہسی جونیاں وڈے گونیاں ساڑھی مات جڑی ہے وہ ماری جان دی ہے دس بال تن بیس روان تیساں کا سندر کا آوے دس دی جڑی عمر ہے نا وہ بچپن چلانگ گئی بیس سال دی عمر جڑی ہے وہ ساڑی جوانی چلانگ گئی تیساں کا سندر کا آوے تیساں دا پھر اپنے اپنوں بند ٹھنڈ کے رہن دا کہ میرے برگا سندر نہیں نوکری کر دا اپ ٹو ڈیٹ ہو کے جان دا وڈیا تو وڈیا کپڑے فیشن دے پہن دا چالیسی پور ہوئے پچیسی پاک کسے سٹھی کے بڑے پاہ ہوئے چالیاں دا پورا بندہ بن جان دا نوکری بھی کر لن دا پیسے بھی کمال لن دا چالیسی پور ہوئے پورا بندہ بن جان دا پچیسی پاک کسے سٹھا سال نہ ہو گیا پہر تھڑکر لگ جان دا وہ کن دا میں نوکینے تکا دیتا ہے می تو چنگا پلا تو رہ جان دا وہ پاہی تیری عمر نے دیتا ہے تیری عمر پنجہ سال نہ ہوگی داس دییا سٹھی کے بڑے پاوے جو سٹھا سال نہ ہو گیا بڑہ ہو گیا سترہ کا مات ہین سترہ نا مات وہ نی کام نی کار دی جنی جوان نی چکار دی اسیہ کا بہار نا اوپا ہمیں وہ دی کام کر دی ہوئے مہاراج نے اے نہیں کیا کہ وہ دی کام سچیوں کرنی ہٹ جان دیا وہ نو دوجہ سامج دے دا مات ہین سترہ سالہ ہوگا چھڑو ایتی کالکی مننی ہے جوان جوان جڑے بندیان ہونا دی کالکی مننی ہے اے بندے گندے کہ تیری ایتی مات نہیں رہی وہ دی مات ہو سکتا ہے تو دگنی تگنی ہوگا پر اسی کبول نہیں کر دے کیوں کہ وہ سترہ سالہ نا ہو گیا سترہ کا مات ہین اسیہ کا بہار نا پاوے اسیہ نہ لیندین نہ کرو میں تو دا سا جار لے جا تو کالنو موڑ دی انہیں ہونے 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 ہی نہیں وہ کندہ تھا میرا ہی ہو گیا اسیہ کا بہار نا پاوے مات لیندین کرو دی نا بھی تسیہ انہوں دیتا پیسہ کالنو موڑ دو انہیں تور جانا ہے تو ڈگوائی گون پرے گا میں نے میں چھو لیا سی پیسہ نہیں پرے گا نبے کا سیہ جاسنی نبے سالہ نا ہو گیا بیٹھتے ہی پیا منجے تھی پیا وہ ایدر پاسہ لے لے ایدر بچے میں نے اٹھا کے لے جائے میں نہ ہونا ہے میں تھوڑا جا باہر جانا ہے وہ دی باہر پھڑ کے لے جانگے وہ سیہ جاسنی ہو جاندہ آسن دے ہوتے سیہ جا دے ہوتے مطلب پیار ہیں دہ نبے کا سیہ جاسنی مون نہ جانے آپ بل وہ دی طاقت ختم ہو جاندیا باہاں دا بل بھی گیا لطاں دا بل بھی گیا شکتی ہین تندولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توہیں کا طول ہر کہنے میں اخیر اے کٹ کے دیکھ لے نتیجہ کہ سنسار توہیں دا پہاڑ ہے توہیں دا پہاڑ کنک چن نظر آئے گا تھوڑی دیر بعد ہواہی اٹھ جائے گا اسمان ہی نظر آئے گا تندولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توہیں کا طول ہر سنسار توہیں دا پہاڑ ہے اے دا بشواش نا کرے ہو جننا لہا لے سکنے ہو لہ اے بستہ ساڑی ہونی واری ہے ہونی واری ہے بس کیونکہ سترہ کا مت ہین ادر نتاسی طور پہ آنا کین جو کے ہو گے تسی اسیہ کا ویہار نہ پاوے فکر کا دا ہے جی مِتھے آت روہو مہو یا بیمان مِتھے آئے آپ سے اوپر کرت گمان مِتھے آت روہو مہو یا بیمان مِتھے آئے آپ سے اوپر کرت گمان جڑا کسی نہ لسی ویہر ویرود کر دیا ہاتھ چک چک کے لڑائیاں کر دیا ایک نے ایک مینا دیتا دوجہ نے دوجہ دیتا کبیر صاحب لکھ دیا ہے آوت گالی ایک ہے ایک گال کسی نے تو انہوں کڑی تسی ہار نہیں مننی تسی کہنے میں جتنا چاہوں نہیں ہا انہیں دو گالاں کڑ دیا کبیر صاحب نے کہا آوت گالی ایک ہے ایک کوئی آئیسی اُلٹت ہو تن ایک تو دوجہ کڑی انہیں تیجہ کڑی تو چوتی کڑی انہیں پنجویں کڑی انہیں کہیں ہو گیاں کیا کبیر نہ اُلٹیے وہی ایک کی ایک کہنے اُلٹو نہ وہ دا گال دا جواب گال چھنا دے ہو کیونکہ وہ ایک دی ایک کی رہ جانی ہے آپ پہ ہی شرمندہ ہوگا جنہیں گال کڑی سی اے جڑا واپس ویر ویرود ہے تروہ ہے سب چھوٹا ہے جو اپنا آپس ہی اپنے آپ تے ابیمان کر دے ہاں وہ بھی چھوٹا ہے میرا ابیمان میرے کسے کم نے ابیمان نہیں کرنا جو کچھ ہے ستگرنو سانپ دے جو تیرے کول ہے ستگرنو سانپ دے اے تنوی تیرا اے مان بھی تیرا اے تنوی تیرا سب کچھ دے دیو لیکن اسی وہ ہی گال راجے جانک والی کہ نہ میرا مان لیلو نہ انہیں تن دیتا نہ تن دیتا راجے جانک نے راتنو سپنا آیا ساری رات وہ ٹھوٹا لیا کے مانگ دا رہے ہاتے پاٹھے ہو دے کپڑے پایا ہوئے سان راجے جانک دے جاد آکھ کھلی ساری رات ہی کچھ سپنے چھ ریا ہو آکھ کھلی وہ ویک دا ہے میں تا راجا میں رات ساری رات فکیری ہندارے آئے کی ہویا تا کسے جوچھی نو بلایا ایک دو تین چار کئی جوچھی بلایا بھی بیکھا گیڑا بھی جڑا سئی ارثنا دس ہوگا میں مار دوں گا جوچھی کوئی نیڑے بھی نہ آوے سارے جوچھی آپ کو اپنا اندازہ لگا رہے سکے یہ سچے پاتشاہ ہے راجہ یہ سینشاہ یہ جڑا سپنا ہے سانسار سپنا ہے وہ سپنا سی اے انتا دن چاڑ گیا کہ میں نو تے سپنا لگی جاندہ ہے میں نو لگ دا وہ میرا اصلی جیوان سی جڑا فکیریت سی یہ میں سپنا لگ رہے ہیں دو جنے کیا بھی دو سپنے ہیں ایک دن دا ایک رات دا وہ دن دا رات دا سپنا سی یہ دن دا سپنا ہے تسلی نا ہوئی ہشتہ بکر نو بلایا گیا وہ دے اٹھ بال پیندے سی سو نکھا نہیں سی کروپ سے بلکل وہ کہنا مہاراج تھوڑے سوال دا جواب میں دے آنگا کہاں دے پہلا میرے سوال دا اے جواب دے کہ میں نو بڑے تھوڑے سمیدے وچھ گیاں ہونا جائی دا ان دا شاڑ پیریٹ بہت ہی تھوڑے سکنہ کوڑے چڑن تک دا ان ایک سمیدے وچھ میں نو گیاں دے دے پھر میں تنو جانا کہ کی چیز ہے رات دا سپنا تے دن دا سپنا یہ دے سبندی وہ گیاں مانگ دا سی وہ کہاں دے ٹھیک ہے میں دے آنگا وہ دربار چھ بیٹھ گیاں سارے لوگ بڑا پندال سجا ہویاں جدو اشتہ بکر جا کے سنگھ آسن دے اُتھے بیٹھا ساری پبلک خاص بھی انہوں پتا چی کیاں ہسی ہے انہوں پتا چی میں سونا نہیں میرے اٹھوال پہ اندے میں تو بیٹھیا نہیں جاندہ تا انہیں راجے جنک نو کہا ہے راجہ جی بادشاہ اچ میاراندی سبا کادے لی بلائی ہے وہ ڈرگے سارے بادشاہ بھی ڈرگے بھی چمیار چمیاراندہ کی مطلب کہنے چمیاری چامنو بیک دیا میرے روپ نو چمیاری بیک خوگا دوچھے نو تا لوڑی نہیں چمیاری چامنو بیک دا چامنو بیک رہے ہیں اس کر کے چمیاراندی سبا سارے شانت ہو گے چپ ہو گے وہ کہلے کہ مہاراج میں گیاں تتھو مہنے دے دینا پر گرو دکشنہ دینی جڑی ہے بڑی ضروری ہے توسی میں گردکشنہ دینی نا پول جائے یہ میں پہلے ہیں دے دیو کیونکہ توسی کوڑے تے پیارتار کچھڑنے کوڑے نے اڈاری مار جانے میری دکشنہ رہ جانے کوڑے نے تو پاچھلے جانے گالتا ٹھیک ہے کہنے بھی تان مانتے تان چیزیں چیزیں نا چھو کش دے 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 بین ہنو بیکھتا ہے تان اے بھی میں رانیاں نو پچھے بینا نی دے سکتا تان اے بھی رانیاں دا بھی حق ہے مان چلو کندے باشا اسٹا بکر نو کین لگے ہی درویش میں رانیاں نو پچھے کی دینا چاہیے کندے چنگا رانیاں کل گئے راجہ جانک جی وہ کین لگی ہاں یہ تان تیرہ تھوڑو ہے سڑھا بھی یہ دے دے حق ہے سیوہ لینے کو کام کرنے شریر ہوئے گا تا تسی سڑھے کو لے آؤں گے انہ نے کہا تا تان نی میں دن دا پھر تانوی کندے چی رانیاں کالے نالا جی تانی نہ ہویا سڑھا فکیر ہو جانگی تانوی نہیں دے نا پھر تانوی نی میں دے دیا مان دی کوئی گان نی مان دے دیا تو راجہ جانک آگے کندے مہراج میرا رانیاں اجازت دیتی کہ ام مان جیدے تو انہوں دے کہنے ٹھیک مان میرا ہے نا کہنے ہاں مہراج تیرہ ٹھیک جا راجہ جتھیاں چھتیانچ بیجا سنگت دی جا کے سنگت دی جتھیاں چھ بیٹھ کے نواز کر انہوں جتھیاں چھ بیٹھا ہے مان چھ خیال ہوں دے میں راجہ میں نو جتھیاں چھ بٹھا تھا اوہ جانی جان اشتہ بکر جی اوہ انتر دی جانن والے نے انتر یامی نے راجہ مان میرا ہے مت سوچ کہ میں راجہ ہاں اے مان نال سوچ رہا ہے اے مان میرا ہو چکیا اے سوچنا نہیں کار اندر نو سنکوچ ہے نو پھر کوئی اور خیال ہوں گا وہ کہنے نہیں راجہ اے مان میرا ہے اے سوچنا نہیں ہر گالتے انہوں تحقید کر رہے ہیں اکھیر وہ انہک نیمہ ہو گیا انہیں مان انہک اندر سکوڑ لیا راجہ جنک نے خدا تیان لگیا خدا زرق تیان لگیا اشتہ بکر کھچ کے تاں لگے خودی سمادھی لگی خودی سمادھی لگی جتھے جانا سی انہوں لگے سو گال اے ہے کہ من تان من تان کسے نو اپنے گروہ نو سانپ دے سانپنا بڑا اکھ ہے جدو سانپ دیئے تیرو دیتے اپنا حق مت سمجھو ہسی کہہ دیں نیا کاربار تیرہ تے کوٹھی ہاتھ لائینا تان تیرہ ہی ہے چھے جے کوئی کہوے بھی داس روپی ہے گولک چمتھا ٹھائیزا کہنے نہیں نہیں اگلے باری کرانگے اگلے باری کرانگے مطلب ساڑھا اے حال ہے جیودہ ہسی جبانی جمع خرچ بہت کر دیا تان من تان سب تیرا لیکن ہسی کر دے نہیں کہن دی ہے پھر کر دی نہیں جے کر کے دکھا دوے آدھا بھی جیون سدر جاوے دو جیدہ بھی سدر جاوے آستھر پگت ساد کی شرن نانک جاپ جاپ جیوے ہر کے چرن کہنے جے پربو جے چرنہ نو جاپ کے جیویں گا تیری ستھی آستھرتا والی ہو جائے گی تُو ڈول لیں گا نہیں تُو کیتے جانا نہیں تُو اوز تھیشدہ واسی بن جائیں گا مرن جنمن تو چھٹکا رہا ہو جائے گا مِتھیا سربن پر نندہ سنے مِتھیا شربن پر نندہ سنے مِتھیا ہست پر درب کو ہارے مِتھیا ہست پر درب کو ہرے کہنے جے کان پر آئی نندہ سن دے نے تا او کان لانت ہے انہ کننا دے جے ہتھ پر آئی چیز نو کھون دے نے تا لانت ہے انہ ہتھاں نے مِتھیا ہے انہوں پر آئی نندہ نو کمیں کہوں گے بے نندہ دے چھوٹی جی میں ڈیفینیشن دھا مداستیاں نندہ کی ہون دی ہے اسی دو جنے بیٹھے ہیں کسے ویکتی دی گل کر لی بھی وہ بڑا چنگا ہے یا انہیں آ کام ہو تو گلت ہو گیا انہوں کھرنا نہیں سی چاہی دا ہسی وہ دا پشتاوہ ہسی کر رہے ہیں یہ نندہ نہیں یہ نندہ نہیں نندہ کیڑی ہے جدو ہسی دو جے دے گھن ویک کے ذرا سوچے سنے ہوتے ہیں اندار دوسرے دے گھن ویک کے ایرکھا کریے پھر اس ایرکھا دے کرن نال وہ دے چھو دے اوگن لبیے وہ اوگن لب کے پھر اسی نشر کرن دے کوشش کریے دور ٹو دور جائیے بھی آتا بندہ اڈا بان گیا آگ اوگر تک سرکار نے دیکھے ہی نہیں آتا دور ٹو دور جائیے پھر او دے چھو انہند لبیے یہ نندہ ہے انہند کا دے لابدہ نہیں نندہ کرن وارے نو انہند نہیں لابدہ کسے دے چنگے گنا چون ایرکھا کریے ایرکھا کرن دے نال وہ دے مادے گن کڈن دے کوشش کریے پھر لوکہ چھو نشر کریے جا کے کہ آئے ہوئے یہ چنگا نہیں ہے تو لوکہ نے چنگا بناتا تو بیٹھ میرے گول تنویتا مادہ گن دستا دیٹیس نندہ ایس دارن گال کرنی نندہ نہیں نندہ دا کارت اوکھا بہت ہے لیکن آج دنیا ساری ایرکھا دے بیچھ سڑی ہوئی ہے ایرکھا دے آگ دے سڑ رہی ہے اور دوجہ دی آگن لب کے سواد لے رہی ہے نند لے رہی ہے لیکن نندہ مل دا نہیں کسی دی نندہ کر کے اٹھو تو انہوں ہیں لگے گا جو میں سب کچھ گوا چکے ہیں شریر چکیا نہیں جاننا بھی ہنکار نوکی میں جا ہوا کہ ستگر دی عصت کر کے اٹھو دو پاگے تو بیٹھے گرو دے اونا نیا گلا باتاں گرو دیاں کیتی ہیں تو انہوں ہیوی ہو جاؤں گے کہ میں آج پتہ نہیں کی کھٹ کے چل لیا اندر کھزانے دا لطف لاؤں گے کہ بڑا کھزانے جڑا میرے کول مل گیا یہ نا ہی فارک ہے گلنہ دو میں کیتی ہیں گرو دی گال کیتی ہیں ادھو نندہ کیتی ہیں نندہ اے نوکہندے ہیں صدارن تو عورتے کسی دی گال کر دیاں کئی کل سوچا لائے دیاں میں تو نندہ ہوگی نہیں کسی دی آگن نہیں فولنے کسی دی آگن فول کے ہو دے چو راست نہیں لینا انہوں کار کر جا کے زہر نہیں کرنا پھر نندہ ہے جی ایسی کسی دی آگن فول کے دلوں دکھی ہی رنے آ وہ نندہ تھوڑو ہے وہ کہا دی نندہ ہو یہ سی تا دکھ چکے ہو دا وہ نندہ نہیں ہے مِتھے آنے تر پیکھت پر تریر پاد مِتھے آرسنا پوجن آنسواد پھر پڑھو مِتھے آنے تر پیکھت پرتریہ روپاد مِتھے آنے تر پرتریہ روپاد اور نیتر مِتھے آنے جیڑے بگانی ستری دا روپ بیک دیا جیڑی پرائی عورت دا روپ بیک دیا وہ نیتر مِتھے آنے اونا نیترہ دا کوئی پیادا نہیں بڑے سندر نیتر دیتے آنے پر تو بگانی عورت دا روپ بیک ہی جاننا ہے اوہے جی تیرے کا رہ گی تا سہی وہ نوے اکھت گروہ دسم پاتشاہ نے لکھیا نیج ناری سے نے ہی تم نت بڑھئی ہو نیج ناری سے نے ہی تم نت بڑھئی ہو پر ناری کی سیج بھول سپنے ہونا جائی ہو وہ کہنے تیرے کو لے اپنی ستری ہے جنہ پیار بدہ آسکنے بدہ آو دینا گروہ پاتشاہ لکھ دیا دسم پاتشاہ جنہ پیار کر سکنا کر پر بگانی عورت دیوال بیکھی نہ کیونکہ تیرے نیتر متھیا ہو جانگے متھیا رسنا پوزنہ جڑی رسنا ہے اور طرح نے پوزن کر دیا گلت پوزن کر دیا وہ رسنا متھیا ہے کیونکہ جڑی رسنا ہے وہ ہی پوزن کرے جڑا ستگر نے انہوں لاؤو کیتا ہوئے وہ کہنے تو ویجیٹیرین ہے تو گروہ دا سکھ ہے ہتیا نہیں کرنی ہنسا نہیں کرنی ایک جیوانو مار کے کھا جاندہ کہنے دے وہ رسنا متھیا ہے متھیا نیتر پیکھت پر تیریا روپاد متھیا رسنا پوزنان سواد متھیا جرن پر بکار کتاب ہے متھیا من پر لوب لباب ہے متھیا من پر لوب لوب لباب ہے متھیا من پر لوب لباب ہے وہ متھیا من جڑا پرائے لوب دے ویچھ لبا آجاندہ ہے وہاں مل گیا ہے وہاں پرابت ہوئی ہے چیز میں نے کیوں نہیں ہوئی کہنے وہ من بھی متھیا وہ چرن بھی متھیاں سو انہا گلناتوں برجنا ہے چرن گرو دے دربار والی جان من جڑا ہے گرو دربار دے نہ لی جڑے زبان جڑی ہے گرو دے راسی گاوے گرو دے جاسی گاوے اکھا جڑی ہے گرو دے دیداری منگن کان جڑے ہو ستسانگ والی جان پھر ساتھا بورا کی میں ہو سکتا سارے کام جڑے نے گرو دربار نہ جڑ دے ستسانگ دے ملنا بڑا مشکل ہے لیکن بن پاگا ستسانگ نہ لب ہے بن سنگت میل پری ججی ہو پاگا تو بغیر اس ساتھ سنگ نہیں ملدا سنگت تو بغیر یہ میل جڑی ہے وہ توتھی نہیں جا سکتا سنگت تو بینہ میلے ہی میلے آسے میلے ہی میلے آسے سو اس کر کے اپنے اپنے شد رکھ رہا ہے میتھے آتان نہیں پری اپکارا میتھے آباس لیت بکارا وہ شریر میتھے آئے جڑا پر اپکار نہیں کر دا کوئی پیاسا جاندہ انہوں پانی پہ آیا نے شریر دا کی کام جب بغانے بکاراں دی جڑی سگندی ایسی لے رہے ہیں نا کندہ نہ لگ لگ کے بیاجے دے کرے کی بنیا میرے کیوں نہیں بنیا تا وہ جڑی باس ہے وہ بھی ساتھی گلت ہے سو شریر گلت ہے ایک ایک انگ نو احنا رسےہ کہ نیتر کی میں گلت نہیں کند کی گلت نہیں زبان کی میں گلت ہے بڑی قیمتی زبان ملے ہے اسی جاتے گونگے نہیں جننہ کول ہیں نہیں انہوں پوچھ کے بیکھو اے زبان دے کیم اللہ اے زبان دے نال یہ عسی کھا سکندی ہاں اے زبان دے نال اس بنا کرلی کیتے ہاں بنا برش کیتے ہاں اپنے موںوں ساف کرلون گے کیونکہ زبان ساڑے موجح ہے صاف کرلینی ہے ایک خان دے بھی کام ہو دیا ہے صفائی دے بھی کام ہو دیا ہے بولن دے بھی کام ہو دیا ہے گنگان کرنا ہے رسنا دے سارے کام ہیں رسنا ہے نہیں بندہ کسے کام نہیں گنگان تو بغیر سب متھیا ہے یہ سفل دے اوہی ہے جڑا پربودہ نام لیندہ ہے یہ سارا کچھ دے دے نالی ریلیٹڈ ہے کیونکہ بابا فرید نے لکھیا چبن چلن رتن سے سنیر بے گئے سارا کچھ گن تھا چبن چلن رتن سے رتن سے سنیر بے گئے ہیڑے مُتھیتا سے جانی چل گئے چبن کی رونا داند چبن چلن لتا رتن اکھا چبن چلن رتن تنوں گئے سے جانی چل گئے ہیڑے مُتھی تہا پھر شریر نے تہا ہماری رویا سے جانی چل گئے کہ میرے جانی چل گئے میکن میرا کی کام جدو اکھا کام نہیں کر دیا چھوٹے ہندے سنن دے ہندے سی داند گئے تھا سواد گیا اکھا گئیا جہان گیا نکھے نکھے ہندے آج بھی یاد ہے تو یہ مطلب اکھا نالی سنسار ہے داندہ نالی سواد ہے جو تو یہ سارے جواب دے گئے شریر نیکی کرنا ہے ورثی ساکت کی آرجا ساچ بنا کے ہووت سوچا ساکت گوانے جڑا مالکنوں یاد نہیں کرنا وہ ساکت ہے ورثی ساکت کی آرجا ساچ بنا کا ہووت سوچا جڑا ساکت ہے اوہ دی آرجا بیارت ہے اوہ دی عمر بیکار ہے اوہ دی کی کرنے یہ لمی عمر ساچ تو بغیر سوچا کیویں ہوئے گا جیسی نرمل پانی نال اپنے شریر میں تو ہوانگے سوچے ہیں وہ پانڈے تو ہوتے ہیں نا چیڑے پانی دے بیچ کننا میڑا ہے جوٹ تو ہوتی ہے کوئی ناگے بخواہ ہو دے نال نہیں نہ سکتے کیونکہ پانی میڑا ہے سوچا کیویں ہوئے گا سوچے پانی نال ساچ بنا کا ہووت سوچا سچ نو اپنا ہوانگے سوچے ہوانگے سچ کون ہے پرماتمہ حکالپرک آد سچ جوگاد سچ حیپی سچ نانک حوسی پی سچ کون وہ سچ پرماتمہ ہے پہلا ہو ہی سی جوگاد جوگ بانگے پہر ہو ہی سی جوگا تو پہلا ہو ہی سی جوگانے وچ بھی ہو ہی سی آج بھی ہو ہی ہے ہونالے سمیچ بھی ہو ہی ہو وہ سچ نو اپنا ہونا ہے جی بیر تھا نام بینا تانیند مکھ آوت تاں کے دورگاند نام تو بھی نہ ویکتی اندھا ہو دے موچو بدبو ہون دی جڑا نام جب دا ہے وہ کھشبو ہون دی ہو دے چو اس ستگردی رحمت ہو جاندی ہو دے تے سو اس کر کے اسی کھشبو دے عدی کاری ہاں اسی ستگردے نہ جڑے ہوئے ہیں بدبوہ نہیں لینی ہے بین سمرن دن رین بیر تھا بیہائے میگ بینا جیوں کھیتی جائے بین سمرن دن رین بیر تھا بیہائے میگ بینا جو کھیتی جائے بین سمرن تو بینا دن رات کے میں چلے گئے جی میں بیجتا بیجیا کھیت چلے لیکن پانی انہوں لگیا نی بیجنے کی تون کمیں پرپلید ہوئے گا سک جائے گا سڑ جائے گا اے میں نام تو بینا سڑیا جیوان جڑا ہے وہ سڑ جائے گا بین بینا جو کھیتی جائے بین بینا جو کھیتی جائے بین برسے گا کھیتی لیل ہوندی ہو جائے گی تان تان حال پر پورو ہو جاوانگے لیکن اسی مالک نو یار نہیں کیتا جیوان تا مل گیا بالک بھی ساڑے اندر ہے لیکن اسی انو برگٹ نہیں کیتا بو بند پیان بن بردھے سب کام جیوان کرپن کے نرارت دام گووہند پیان بردھے سب کام جو کرپن کے نرارت دام کہ گووہند پیان تو بینا سارے کام تسی پانڈے مانج لے ایک زیرو ہو گیا تسی کپڑے تو لے دو جی زیرو لگی تُسھی روٹی بنا لی تیجی زیرو لگی تُسھی بچے ہم پرورش کر لی چوتھی زیرو لگی جن نے کام کرے زیرو لائی جاؤ تُسھی بچے ہم پرورش کر لی چوتھی زیرو لگی تُسھی بچے ہم پرورش کر لی چوتھی زیرو لگی تُسھی بچے ہم پرورش کر لی چوتھی زیرو لگی موسیقی 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 موسیقی